اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مہران اکیڈمی اینڈ یو ٹیوب چینل مہران علی افیشل ایس بل ڈیو سٹوڈنٹس نائنٹ کلاس فیزیج چپٹر نمبر ایٹ تھرمل پروپرٹیز آف میٹر میٹر کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ میٹر مینز مادہ یعنی کہ سالیڈ لیکویڈ اور گیس اس کے علاوہ پلازما ان چاروں چیزوں کو ہم کہتے ہیں مادہ یعنی مادے کی حالتیں ہیں مادے کی خصوصیات جو تھرمل یعنی کہ جس میں ہیٹ افیکٹ کرتی ہے حرارت اثر انداز ہوتی ہے ان کو ہم نے پڑھنا ہے اس چپٹر میں اس چپٹر کا ہم ایک لیکچر ڈسکس کر چکے ہیں ڈیفرنشیئٹ بٹوین ہیٹ اینڈ ٹیمبریچر آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج کی دو ٹرمیلالوجیز ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے اپر فکس پوائنٹ آف مرکری تھرمومیٹر چلیں جی پڑھتے ہیں آپ نے لیکچر کی جانب اس سے پہلے ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے کیمرے کے آنکھ اور مایکو فون کے اس پار میں ہوں آپ واللائن ڈیچر مہران علی جتنا ہو سکے اس چینل کو سکوڑ کیجئے نائنھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ ہیٹسکسکس کیمیسٹری میک بائیو کمپیوٹر کے لیکچر حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنے گردو پیش کے لوگوں کے ساتھ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ جونئرز اور سینئرز کے ساتھ اس کو شیئر لاسمن کیجئے تاکہ یہ آپ کی مدد کر سکتے اور جو ٹیچرز ہیں ٹیچنگ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی چینل بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا کیوں کیونکہ اس میں میں کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کیا کرتا ہوں جو عام طور پر آپ کو نوٹس میں یوٹیوب چینل پر اور بہت ساری کی بکس پغیرہ میں جو چیزیں نہیں ملتی it's my own creativity خیر جی بڑھتے ہیں اپنے لیکسے بھی جانے فرس ٹرمینالوجی جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بھائی جی اپر فکس پوائنٹ آف مرکری تھرمومیٹر پیپر میں آپ سے ایک question کیا جا سکتا ہے کہ what do you know about upper fixed point یا پھر what do you know about upper fixed point آف مرکری تھرمومیٹر آپ نے مارکر سے ہیڈنگ دینی آپ پر fix point آف مرکری تھرمومیٹر ہیڈنگ سائن اکلائی کرنا ہے اس کے بعد اس کے لیگ دینی آپ نے definition definition کیا جائے students upper fixed point is marked to show the position of liquid liquid کے جگہ آپ liquid بھی کہہ سکتے ہیں اور ساتھ میں slash لگا کر آپ mercury بھی کہہ سکتے ہیں کیوں کیونکہ mercury کی position ہوتی ہے اس کو ہم نے discuss کرنا ہوتا ہے upper fixed point is marked to show the position of liquid slash mercury in the thermometer when it is placed in steam at standard pressure above boiling water یعنی کہ اُبلتے ہوئے پانی یعنی اُبلتے ہوئے پانی کے اوپر کیا ہوتی ہے سٹیم بخارار water vapors ہوتے ہیں جب اس پر ہم اس کی range میں مرکری تھرمومیٹر کو رکھتے ہیں اس کے bulb کو وہاں پر لگاتے ہیں جس پر سٹیم آ کر جو ہے وہ لگتی ہے بوائلنگ وارٹر کا تیمپریچر اس کو جو ہے وہ جب لگتا ہے ہیٹ جب اس کو کیپچر کرتی ہے تو جو مرکری کی پوزیشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں upper fixed point یا upper fixed point of mercury ثرمومیٹر اس کے علاوہ پھر آپ نے مارکر سے heading دینی ہے جی mathematical value کی اور mathematical value کی heading دینے کے بعد آپ نے بتانے ہیں 100 degree centigrade 373 kelvin اور 212 degree fahrenheit dear students یاد رکھئے گا پانی کا بالک پوائنٹ ہوتا ہے 100 degree centigrade یعنی کہ upper fixed point کی value کتنی ہے 100 degree centigrade standard unit is kelvin تو اس میں اس کی value کیا ہوگی 373 kelvin اور degree fahrenheit میں value کیتنی ہوگی 212 degree fahrenheit یعنی کہ 100 degree centigrade 373 kelvin 212 degree fahrenheit وہ تینوں ایک دوسرے کے ایکویویلنٹ ہیں اس کے بعد جی پھر آپ سے سوار گیا جاتا ہے what do you know about lower fixed point یا lower fixed point of mercury ثرمومیٹر تو اس کا جواب آپ نے کیسے دینے ہیں آپ نے first of all marker سے heading دینی ہے lower fixed point کی یا lower fixed point of mercury ثرمومیٹر کی تاریخ لکھنی ہے کہ lower fixed point is marked to show the position of liquid in the thermometer when it is placed in ice when it is placed in ice at standard pressure standard pressure کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤ کہ standard pressure کتنا ہوتا ہے 180m یعنی one atmospheric pressure one atmospheric pressure 180m اس کو ہم بولتے ہیں standard atmospheric pressure اور یہ کس کے ایکویل ہوتا ہے seven sixty tor کے ایکویل یہ ہوتا ہے یا پھر seven sixty millimeter of mercury کے ایکویل ہوتا ہے یعنی کہ ہم thermometer کو جب برف میں رکھ دیتے ہیں standard pressure پر تو جو mercury کی liquid کی position جس جگہ پر وہ ہوتا ہے اس جگہ کو ہم کہتے ہیں lower fixed point یا پھر lower fixed point of mercury thermometer اور پھر آپ نے marker سے heading دینی ہے mathematical value کی اور پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ برف کا جو temperature ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے یا پانی جب برف میں تبدیل ہوتا ہے تو کونسے temperature پر ہوتا ہے zero degree centigrade یعنی one creek thermometer جو آپ کو reading دکھائے گا اس وقت وہ کتنے ہوگی zero degree centigrade یا پھر kelvin میں standard unit میں کتنے ہوگی two seventy three kelvin اور fahrenheit میں کتنے ہوگی dear students thirty two degree fahrenheit یاد رکھئے گا zero degree centigrade equal to two seventy three kelvin equal to thirty two degree fahrenheit آپ سے اگر ان باتوں کو ڈسکس کرنے کے پاس میں اگر دریہ کو کوزے میں من کرو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جی what is the boiling point of water تو آپ کہیں گے 100 degree centigrade اگر کہا جائے نہیں standard unit میں بتائیں تو آپ کہیں گے three seventy three kelvin اگر کہا جائے نہیں فارن ہائٹ میں بتائیں then your answer will be two one two degree fahrenheit یعنی کہ دو سو بارہ ڈگری فارن ہائٹ اچھا اس کے بعد اگر آپ سے پوچھا جائے جی پانی کونسے temperature پر جمتا ہے پانی کا فریزنگ پوائنٹ کیا ہے تو آپ بتائیں گے zero degree centigrade آپ سے کہا جائے no standard unit میں بتائیں then your answer will be two seventy three kelvin آپ سے کہا جائے نہیں فارن ہائٹ میں بتائیں then your answer will be thirty two degree fahrenheit جیس منٹس یاد رکھے گا پانی کا boiling point کتنا ہوتا ہے hundred degree centigrade یعنی کہ three seventy three kelvin یعنی کہ two one two degree fahrenheit water کا فریزنگ پوائنٹ کتنا ہوتا ہے thirty two degree fahrenheit یا پھر two seventy three kelvin یا پھر zero degree centigrade یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر اور thank you so much for watching do not forget to like comment and share as well اور اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمان کر لیں تاکہ آپ کو بکیا تمام سبجیکس کے اور فیزکس کے تمام لیکچرز اگر آپ فیزکس کو بہت عالی انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کرنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ کو فیزکس کیا ہوتی ہے فیزکس میں کیا کچھ ہے نائن، ٹین، فرسٹ یر، سیکنڈ میں آپ کو یہ سبھی کچھ سمجھ آ جائے گا پاکستان پائند آباد ملتے ہیں اگلی لیکچر میں انشاءاللہ اور چھی سپردی مولا ملتے ہیں